لنک کر رہا ہے ہاں جوڑ رہا ہے بیٹوین والد تیسٹیمنٹ ہاں لنک ہے ہاں ذین چاہیے اور سٹڈی چاہیے بلکو بلکو جیسے کہ مطلب مسیر نے کہا کہ جیسے کہ لکھا ہے کہاں لکھا ہم حوالہ بتایا تھا اس میں گاسپل آف جان چیپٹر سیمن ورس ترٹی سیمنٹو ترٹی نائن جیسے لکھا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر بھی میں پیاس زمین پانی انٹیلوں گا اور اس میں زنگی کی ندیہ جا رہے گا لکھا ہے کہاں لکھا بھی تو اب بتاؤں نا جی پرانہ ہے نا آنا چاہیے تو میں نے کہا والا بات ہے جلدی سے بتائیے کیا والا تھا ازایہ فارٹی پور ورس تھری پرانہ اہدنامہ نا آدنامہ پورا ہوتا ہے پرانہ اہدنامہ بند کلی ہے نا آدنامہ کھلی ہوئی کلی ہے ہاں بالکل ہاں صحیح بات آپ نے کہی اور کوئی اینک ویسٹن سائمہ بہن کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ہاں آپ نے دعا کی ہے گہرزبان میں یا اردو میں اردو میں کی ہے تو میں نے ابھی بتایا تھا ہم دو طرح سے دعا کر دیتے ہیں اکل سے بھی دعا کرنی ہے اور روح سے بھی دعا کرنی ہے اور جب ہم اکل سے دعا کرتے ہیں تو ہم اکل سے دعا کر رہے ہیں روح سے نہیں کر رہے ہیں یعنی خدا من ہاں نہیں بلکل کر دے نہیں نہیں میں وہ یہ آ رہے ہیں بلکل میں اس کو کلیر کر دوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اکل سے دعا کی جاری ہے جب خدا خود کہر اکل سے دعا کرو تو اس کا مطلب ہے وہ تو دعا سن رہا ہے نا خدا میں صرف یہ differentiate کر رہا ہوں اقل سے دعا کرنے سے مراد کیا اور روح سے دعا کرنے سے کیا مراد ہے جو اقل سے ہم دعا کرتے ہیں وہ بھی خدا سنتا ہے آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یہ بھی دعا ہے تو جو آپ کا سوال کا جواب ہے کہ جب آپ اقل سے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اقل ہی سے دعا کریں اور اقل سے بھی دعا کرنا ہی بائبل کے مطابق ہے بائبل خود کہہ رہی ہے کہ اکل جو اکل سے دعا کرتا ہے اکل سے دعا کرنا اور روح سے دعا کرنا دونوں ہیں یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے بہت دعا کہا کیا جاتا ہے کسی لیے کرنی ہے اور لوگ جو کراچی تلے کے پشابر تک پہنچ جاتے ہیں ارے بھئی پہلے سنو تو صحیح دعا کس مقصد کے لیے کہی گئی ہے اس مقصد کے لیے دعا کرو تو اس میں بلکل ہے 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 میں حوالہ نہیں مطلب اس میں دہر زبان تو نہیں ہوئی نا میں یہ کہہ رہا تھا دہر زبان نہیں ہوئی نا دہر زبان نہیں ہوئی نا وہ پہ نعمت ہوگی نا حروف کی خدا نے گائید کیا چیز کے لیے آپ نے دعا کرو آجا 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 وہ کسی فرحان ہے مطلب آجا آجاaf آجا آجا کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا یعنی جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوائنٹ کو جو اچھا ہوا کہ سائمہ نے یہ سوال کیا تو میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں نبی نہیں ہو سکتی دعا نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں ہم جب چاہیں روک سکتے ہیں بعض دفعہ ہم جو اتنا وہ کر لیتے ہیں کہ ابھی میں تو آٹ اپ کنٹرول تھا تو بائبل کہہ رہی ہے کہ آٹ اپ کنٹرول ہم نہیں ہو سکتے کیونکہ کلام پاک اور خدا جو کنٹرول میں ہے وہ سب چیزیں وہ کنٹرول میں کر رہا ہے تو نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں تو یہ پوائنٹ ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم عقل سے دعا کر رہے ہیں بائبل ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عقل سے بھی دعا کروں گا روح سے بھی پالوسرزل کر رہے گا تو اس کا مطلب جب کلیسیا شامل ہے جب بہت سارے لوگ یہ مجمع ہے تو اس میں آپ غیر زبان میں دعا کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس وقت ہمیں عقل سے دعا کرنی چاہیے تاکہ سب لوگوں کو سمجھ میں آئے گی پاکرو یاد لاتا ہے کہ فلان شکر کے لئے دعا کرو بلکل 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 ب مراد ہے غیر زبانوں میں دعا کرنا وہ ہماری آپ سیپلٹ کر دیا نا وہ ہماری پرسنل دعا ہے وہ آپ کے لئے میں دعا کر